پچاس بذہب ہو سکتے ہیں جیسے کہ ہیں امریکہ میں اس وقت دین دو نہیں ہو سکتے نظام ایک ہوگا اور وہ دین اسلام ہے سسٹم آف ڈائف وہ کسی اور کو گوارہ نہیں کرتا اقبال کا شیر یاد آ رہا تھا حق لا شریک ہے شرکت میں یان ہے حق و باطن نے کر قبول پورا ذہن میں نہیں آیا باطن دوئی پسند ہے حق لا شریک ہے باطن تو چاہتا ہے اور چیزیں بھی ساتھ شامل ہو جائیں دوئی پسند ہے وہ تو اور چیزوں کو ملانا چاہتا ہے حق اپنے ساتھ کسی اور چیز کی شرکت کو گوارہ نہیں کرتا تو نظام ہمیشہ ایک ہوتا ہے اس وقت امریکہ میں بھی ایک نظام ہے ان کا وہ سیکولر ڈیموکریٹک سسٹم ہے جس میں کسی دین کسی مذہب اس کا کوئی دخل نہیں ہے وہ لوگ جو ہیں اپنے پارلیمنٹ میں جس چیز کو چاہیں حلال کریں اس کو حرام کریں تو میجورٹی کی بیسس پر ہوگا ففٹی ون پرسنٹ گوٹ کس طرف پڑ گئے ہیں وہ جائز ہو گئی چھے تو وہاں پر اس کا ریفرنس نہیں ہے کہ اندھا کا حکم کیا ہے آسمانی کتابوں میں کیا دکھا ہے دین جو ہے جب اسلام کی بات آتی ہے تو سوبرینٹی جو ہے وہ صرف اندھا کی حاکم مطلق وہ ہے اور اس کے نتیجے میں قرآن و سنت جو ہے وہ حتمی قانون ہے اس ملک کے اس کے انڈر اس کے نیچے جو ہے قانون سازی ہوگی کوئی قانون سازی ان کو توڑتے ہوئے ان کی حدود کو توڑتے ہوئے نہیں کی جا سکتے یہ دین اس وقت ہمارے ہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ دین کے لیول پر اسلام نہیں ہے مذہب کی سطح پر ہے مسجدوں میں نمازیں ہیں ترابی ہیں لوگ قرآن پڑھتے ہیں روزے بھی رکھ رہے ہیں زکاعت بھی دے رہے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو عقیقہ ہے خطنا ہے یہ سب دین یہ مذہب کے حصے ہیں لیکن سسٹم آف لائف معاشی نظام پورے ملک میں اسلام کے بالکل برعکس ہے بلکہ سعودی نظام ہے جس کے بارے میں ہم وہ آیات پڑھ چکے ہیں کہ اگر اس کو نہیں چھوڑتے تو اللہ اور اس کے رسول کی جانب سے اعلان جنگ ہے ہم نے اس اعلان جنگ کو قبول کیا ہوا ہے لیکن مذہب کی سطح پر نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں تحجدیں بھی پڑھنے والے بہت ہیں ماشاءاللہ تو اسلام دین ہے پوری نظام زندگی پر اپنا احاطہ چاہتا ہے اس میں اجتماعی زندگی بھی آتی ہے اور انفرادی زندگی تو وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينَا اور میں نے تمہارے لئے اسلام کو پسند کیا ہے بطور دین اور اسلام کے لئے پورے قرآن مجید میں کہیں لفظ مذہب نہیں آیا دین ہی آیا ہے تو جو شخص مجبور اور لاچار ہو جائے بھوک کی وجہ سے غیر متجانف اللی اثمن اور وہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو یعنی یہ نہ ہو کہ اس کو حرام کا چسکہ پڑ چکا ہو لحم خندید جو ہے اس کو جو ہے وہ رغبت سے کھاتا ہو معذردہ تو اگر کسی شخص پر جو ہے استرار کی کیفیت داری ہو اور اس کی نیت جو ہے وہ حرام کھانے کی نہ ہو تو گویا پھر اس کو اجازت ہے کہ وہ جان بچانے کے لئے حرام میں سے کھا سکتا ہے وہ چاہے مردار ہو چاہے لحم خندیر ہو چاہے وَمَا هُوِلَّا بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کی قبیل کی شئے ہو اس میں سے وہ کھا سکتا ہے صرف اتنا کے جو جان بچانے کے لئے ضروری ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمَ اللہ تعالیٰ بخشتے والا مہربان اے نبی آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیزیں ان کے لئے حلال کی گئی قُلُ حِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَات کہہ دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں طیب چیزیں تمہارے لئے حلال کر دی گئی وَمَا عَلَّمْتُم مِنَ الْجَوَارِحِ اور جو کچھ تم سکھاتے ہو صدھاتے ہو شکاری جانوروں کو مکلبین شکار کے پیچھے دوڑانے کے لئے یہ شکار کے لئے دو جانورامتوں کو استعمال ہوتے ہیں ایک شکاری کتہ ہے اور ایک باز ہے ان کو تم صدھاتے ہو انہیں سکھاتے ہو ان کو ٹریننگ دیتے ہو فرمایا تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ تم انہیں سکھاتے اور صدھاتے ہو اس علم کی بدونت جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا یہ صلاحیت تو تمہیں اللہ نے دی ہے نا کہ تم کیسے ان کو ٹرین کرتے ہو فَقُلُو مِمَّا عَمْسَتْنَا عَلَيْكُمُ تو کھاؤ اس میں سے کہ جو وہ جانور تمہارے لئے روک کر رکھیں یعنی جو صدایا ہوا جانور ہے وہ شکار کو پکڑے گا خود نہیں کھائے گا یہ اس کی نشانی ہے ٹریننگ ٹرینڈ ہے تو وہ روک کر رکھے تو اس کو تم کھا سکتے ہو بلکہ آگے الفاظ یہ بھی آ رہے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر تو اس نے جانور کو پکڑا ہے اور وہ زخمی ہو گیا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے زباہ کیا آپ اس کو کھا دیں ایک شکل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس نے پکڑا اور زخمی ہو گیا اور وہ آپ کے پہنچنے سے پہلے وہ جانور مر گیا اس میں بھی فقہ کا اجماع ہے اس پر کہ اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر چھوڑا گیا ہو اس جانور کو اور وہ پوری طرح ٹرینڈ ہو اور اس کا پرجہ لگنے سے زخم ہو اور اس سے خون بہن نکلا ہو اور پھر وہ مرا ہو تب وہ جائز ہے حلال کیا ہے آپ کو زبا کرنے کی نوبت نہیں آئی وَاتَّقُ اللَّهُ اہلِ کتاب نے جس کے لیے وہاں کوشر کا لغز استعمال ہوتا ہے آج کل کوشر میٹ تو وہ بھی مسلمانوں کے لیے جائز ہے وَتَعَامُ اللَّذِينَ اَوْتُ الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَتَعَامُكُمْ حِلُّ لَهُمْ اور جو تمہارا کھانا ہے تمہارا زبیحہ ہے وہ ان کے لیے جائز ہے وہ تو سمجھیں گے ہی وَتَعَامُ اللَّذِينَ اَوْتُ الْكِتَابَ حِلُّ لَكُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ اور تمہارے لیے حلال ہیں مومن خواتین پاک دامن مسلمان خواتین یعنی ان سے نکاح کر سکتے ہو وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْلَّذِينَ اَوْتُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے یعنی اہلِ کتاب کی خواتین سے بھی نکاح جائز ہے کتابیہ سے اِذَا آتَيْتُمُهُنَّ اَوْجُورَهُن جبکہ تم ان کو ادا کر دو ان کے محر مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِين اور یہ نکاح قید نکاح میں لانا مقصود ہو محض بق گزاری جو ہے اور بستی نکالنا پیش نظر نہ ہو وَلَا مُتْتَخْزِي اَخْدَان اور نہ ہی خفیہ آشنائی جو ہے وہ پیش نظر ہو وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِمَانِ فَقَدْ حَبْتُ عَمَلِ محن زائے ہو جائے گی وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ اور آخرت میں یہ لوگ ہوں گے خسارہ پانے والوں میں سے اَهْلِ اِمَان جب تم کھڑے ہو یعنی ارادہ کرو نماز پڑھنے کا فَقْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ اِلَا الْمَرَافِقِ اس آیت میں آپ دیکھیں گے کہ حضو کا ذکر ہے اور اس کی تفصیلات آئیں گی فَقْسِلُوا وُجُوهَكُمْ دھولیا کرو اپنے چہرے وَأَيْدِيَكُمْ اِلَا الْمَرَافِقِ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک وَمْسَحُو بِرُوسِكُمْ اور اپنے سروں کا مسا کر لیا کرو وَارْجُلَكُمْ اِلَا الْقَعْبَئِنِ اور پاؤں کو دھونا ہوگا ٹکھنوں تک وَإِنْكُنْ تُمْ جُنُوبًا فَتَّحَرُوا اور اگر تم حالت جنابت میں ہو غسل کی حاجت ہو تو پھر اچھی طرح سے پاکیزہ ہونا ہوگا یعنی پھر غسل کرنا لازم ہے نماز سے پہلے وَإِنْكُنْ تُمْ مَرْضَ وَأَوْ عَلَى سَفَرِنِ اور اگر تم مریض ہو یا سفر کی حالت میں ہو اَوْ جَاءَ عَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِتِ یا تم میں سے کوئی جو ہے وہ حوائجِ ضروریہ سے فارغ ہو کر آیا ہے بے شعب وغیرہ سے کی حاجت تھی اور اس سے فارغ ہو آیا اَوْ لَا مَسْتُمْ النِّسَاءِ یا تم پاس ہو کر آئے ہو اپنے بیویوں کے فَلَمْ تَجِدُوا مَاً یعنی یہ جو صورتیں بیان ہوئی ہیں اس پہ یا تو وضو کی حاجت ہے اب اور یا پھر غسل کی حاجت ہے پانی موجود نہیں ہے فَلَمْ تَجِدُوا مَاً تم پانی کو نہ پاؤ تو کیا نماز چھوڑ دی جائے کیا کیا جائے اس کا بھی راستہ ایک نکالا ہے فَتَيَمَّمُوا سَعِيدًا طَيِّبًا تو پھر ارادہ کرو قصد کرو پاک مٹی کا فَمْسَحُوا بِوُجُوہِكُمْ وَاِدِيكُمْ مِّنْ اور اس بٹی سے مسا کر لیا کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا وہ بھی کونیوں تک کونیوں تک کا لفظ یہاں پر نہیں ہے لیکن اصولی طور پر شریف حکم یہ نہیں ہے مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْحَرَجٍ اللہ تعالی نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی ڈالے ولیکن يُرِيدُ لِيُطَحِرَكُمْ لیکن وہ یہ ضرور چاہتا ہے کہ تمہیں خوب اچھی طرح پاک صاف کر لے وَلِيُطِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ اور تاکہ اپنی نعمت کو مکمل کرے تم پر اپنا احسان نعمت ہدایت نعمت شریف لَعَدْ لَكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تم اس کا احسان مانو اس نعمت شریف کا اصل احسان کیسے ہوگا کیسے ہم شکر ادا کریں گے زبان سے شکر کا ادا کرتے رہیں اور اس شریف کے حکامات کو پاؤں ترے مسلتے رہیں شکر کا مطلب یہاں یہ ہے کہ اب ان پر عمل کرو ان حکامات پر